اور اللہ مومنوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا اور اللہ زور آور ہے غالب ہے اور اس نے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی یعنی مکہ والوں کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی تو بعض کو تم قتل کر دیتے تھے اور بعض کو قید کر لیتے تھے اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا اس نے تم کو وارش بنا دیا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے رسوله وهو ارى الاخرہ فان اللہ عد للمحسنات منكن اجرا عظیما یا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبینة لیضاعف لها العذاب ضعفين اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور آتے بک کے گھر یعنی بحیث کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ نے عجل عظیم تیار کر رکھا ہے اے پیغمبر کی بیویوں تم میں سے جو کوئی کھلی ناشائش کا حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی اور یہ بات اللہ کو آسان ہے